السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حکیم جعبید اقبال داہر بلس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے سب سے پہلے درود پاک نبی محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میں بھی پڑھتا ہوں آپ بھی پڑھیں اللہم صلی علی محمد عبدی کا ورسولی کا وصلی علی جمیع المامنین والمومنات والمسلمین والمسلمات آج اس موضوع کے اوپر ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے خواتین کے متعلق اور یہ انتہائی اہم ویڈیو ہے جو کہ آج ہم یہ بنا رہے ہیں ایک خاتون جو کہ ہمارے ویورز میں سے ہے جو کہ ہمیں بہت اپسند ہی کرتی ہیں کہ آپ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں یہ ان کے کہنے کے اوپر کیونکہ ان کی ایک عزیزہ جو ہے وہ یہ اس مرز کے اندر ممتلا ہوئی ہے تو اس حوالے سے آج ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں یعنی یہ خواتین کے متعلقی کون سا مسئلہ ہے کون سا بیماری ہے یہ ہے بریسٹ کینسر یعنی جن خواتین کو بریسٹ کینسر ہو جاتا ہے چھاتیوں کے اندر رسولیاں نکل آتی ہیں رسولیاں پیدا ہو جاتی ہیں اس حوالے سے آج کے ہماری ویڈیو ہے تو اس مرز کی پہلے تعریف جان لیتے ہیں کہ خواتین کے جو ابھار ہیں جو پستان ہیں ان کے اوپر بعض دفعہ ایک گلتی یا دو گلتیاں یا تین گلتیاں سے پیدا ہو جاتی ہیں بعض دفعہ کچھ عرصے بعد یہ قدبہ کچھ تحلیل ہو جاتی ہیں بعض دفعہ وہ رسنا شروع جاتی ہیں پھٹ جاتی ہیں اندر سے پیپ وغیرہ یا کون وغیرہ آتا رہتا ہے تو یہ یعنی اس کی ایک تعریف ہے اور اس کے علاوہ اس کی علامات کیا ہوتی ہیں کہ اس کی علامات میں یہ ہے کہ اس گلتی کے اندر دبانے سے اگر ایک نارمل گلتی جب بھی تھوڑی مدار میں شروع ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت اس کے میں درد وغیرہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی لیکن جو جو یہ اپنی جڑے منانا شروع کر دیتی ہے تو ہلکا سا ہاتھ لگنے سے بھی یا ہلکا سا کپڑا بٹا چھوڑے سے یہ درد کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور بعض دفعہ یہ جیسا کہ میں نے آپ بتایا کہ یہ گلتی ہیں جو ہے یہ خود بخود پھٹ جاتی ہیں یا خود بخود اندرونی طور پر تحلیل بھی ہو جاتی ہیں جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ ایک ہوتی ہے سادہ رسولی ایک ہوتی ہے خبیص رسولی یعنی جو سادہ رسولی ہے وہ سادہ رسولی آپ کو کوئی نقصان نہیں دے گی چاہے وہ آپ کی پوری زندگی اگر آپ کے ساتھ موجود ہے تو وہ کوئی نقصان آپ کو نہیں دے گی جو ہوتی ہے خبیص رسولی خبیص رسولی اپنے جڑے منانے کے بعد یہ آگے سے آگے پھیلتی رہتی ہے بلکہ اپنی شاخیں مناتی ہے اس کے ساتھ اور بھی کئی پیچیدہ مسائل پیدا ہونا شروع جاتے ہیں تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو گلٹی جو ہے یہ بعد دفعہ خود بخود پھٹ جاتی ہے جب یہ پھٹتی ہے تو اس کے اندر سے پی وغیرہ کون وغیرہ کچھلہ اٹھائے یہ اس طرح فارج ہوتا رہتے ہیں اور کوئی بھی ٹیوب وغیرہ لگانے سے وقتی طور پر اگر فائدہ ہوتا بھی ہے تو لیکن یہ جڑ سے یہ مکمل طور پر ختم نہیں ہے تو اس کا علاج جان لیں کہ اس کا علاج ہم کیا کریں کون سی ایسی دوائی استعمال کریں تاکہ یہ جو کینسر کا جو مسئلہ ہے جو بریسٹ کینسر پیدا ہو چکا ہے تاکہ یہ مکمل طور پر ختم ہو جائے تو میں آج آپ کو ایک انتہائی مفید جڑی گوٹی کے بارے میں بتانے نگا ہوں جو کہ صدیوں سے اس مرض کے لیے استعمال ہو رہی ہے اور آج تک کوئی اس کے افادیت کو جھپلا نہیں سکے بلکہ جتنے بھی ایسے پہچیدہ امراض ہیں جو ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہیں چاہے وہ رہم کی رسولیاں چاہے وہ پستان کی رسولیاں یعنی یہ تمام رسولیوں میں یہ گوٹی جو ہے یہ انتہائی کارگر ثابت کی ہے اور یہ نہیں کہ صرف یہ مردوں کے لیے خواتین کے لیے فائدہ ماندے بلکہ اگر کوئی مرد بھی کینسر کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں تو وہ بھی اس جڑی بوٹی کا استعمال کر سکتے ہیں تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کا علاج کے والے سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کی سب سے بنادی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی غزا پر بھی توجہ دیں غزا کے اندر بادی چیزیں یا یہ کہہ لیں کہ مرگن غزاؤں سے اپنے آپ کو تھوڑا محفوظ رکھیں اور سادہ غزاؤں کا استعمال کریں اس کے علاوہ آپ نے لینی یہ کونسی ہے دھماسہ بوٹی لینی ہے جسے سچی بوٹی بھی کہا جبتا ہے یہ دھماسہ بوٹی آپ نے یہ کہہ لیں کہ فرش حالت میں اگر ملتی ہے تو فرش حالت میں استعمال کریں گے تو زیادہ بہتر منتائی دے گی اگر آپ خوشک حالت میں لیتے ہیں تو خوشک حالت میں بھی زیادہ پرانی نہیں چلے گی بلکہ یہ کہہ لیں کہ کسی نے ایک مہینہ پہلے دو مہینہ پہلے یہ توڑی ہے تو یہ اور سائے میں خوشک کی گئی ہے کیونکہ اگر یہ دھوک کے اندر خوشک کی جاتے جو لوگ کرتے ہیں تو لازمی بات ہے اس کے افادیت کے اندر کمی آ جاتی ہے تو جن لوگوں نے یہ توڑی ہے اگر انہیں سائے کے اندر خوشک کی ہے تو یہ افادیت کے لحاظ سے بے متہا مفید ہے تو یہ آپ نے ایک طولہ کی مقدار میں لینی ہے یعنی ایک طولہ کی مقدار آپ کی ڈیلی کی خوراک ہے اس میں سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک طولہ کی مقدار لے کے آپ نے ایک لیٹر پانی کے اندر ایک لیٹر پانی کے اندر آپ نے اس کو بھگو کے رکھ دینا اور سارا دن دن میں یہ کہہ لیں کہ چار پانچ دفعہ یعنی ایک دن میں آپ نے وہ ایک لیٹر پانی آپ نے ختم کرنا ہے اور دوسرے دن آپ نے فریش حالت میں اور جڑی گھٹی یعنی یہی دھماسہ جو ہے یہ فریش آپ نے لے لیں تو اگلے دن کے لیے آپ نے ابھگو دینا بلکہ یہ آپ نے کام رات کو کرنا ہے رات کو آپ اس کو یہ کہہ لیں کہ باریک آپ اس کو کتر لیں باریک کتر لیں کے بعد آپ نے اس کو ایک لیٹر پانی کے اندر رات کو بھگو کے رکھ دیں اور پھر سارا دن میں اسی میں سے آپ پانی وہ چھاند چھاند کے آپ پیتے رہیں تو یہ اگر آپ لگتار ایک مہینہ دو مہینے تین مہینے لگتار انشاءاللہ اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ کسی نقصان کے بغیر آپ کی جسم کو کوئی انشاءاللہ نقصان بھی نہیں دے گی بلکہ آپ کی جسم کو پھائدہ ہوگا اور یہ جو کینسر کا جو مسئلہ بچاری خواتین کو یہ پیدا ہو جائے اگر وہ استعمال کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ کسی نقصان فائدہ ہوگا اللہ تعالی میرا اور آپ کا حامل اثر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ